سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ خیر مقدم ہے آپ تمام ناظرین کا سامین مکرم آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اپنے گلے کو اور اپنی آواز کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جیسے قرآن خوبصورت ہے ویسے ہم اس کو حسین لہجے میں اور اچھی آواز میں اس کو تلاوت کر سکیں تو اس لیے آواز کو کیسے بہتر بنائیں گلے کو کیسے بہتر بنائیں اس کے متعلق انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے تو جی ناظرین اکرام دو چیزیں ہیں جن کا آپ نے احتمام کرنا ہے سب سے پہلے گلے کے لیے پرہیز ہے نمبر ون اور اس کے بعد گلے کے لیے علاج ہے تو ان دو چیزوں کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے اس کے بعد پھر تیسری چیز آ جاتی ہے کہ جو پریکٹس ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرہیز دوسری چیز علاج اور تیسری چیز پریکٹس تو ان تینوں چیزوں کو انشاءاللہ ون بائی ون ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو آپ سب اپنی توجہات ہماری جانب پر رکھئے گا سب سے اول نمبر پر ہے بے سکونی اور بے آرامی اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے چونکہ آٹھ گھنٹے کی نیند کم از کم ایک نارمل بندے کی صحت کے لیے لازمی ہے اور اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہے آپ مکمل طور پر ریسٹ نہیں کی ہوئی آپ پورے فریش نہیں ہیں تو یقیناً اس کا اثر آپ کی آواز پر پڑتا ہے تو لہٰذا سب سے اول نمبر پر آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے آرام کو بالکل زبردست بنائیں ٹائم ٹیبل سیٹ کریں رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے تو اس لیے سب سے اول نمبر پر جس چیز سے آپ نے بچنا ہے وہ ہے بے سکونی اور بے آرامی نمبر دو تلی ہوئی اشیاء آپ نے نہیں کھانی نمبر تین ٹھنڈے مشروبات سے آپ نے بچنا ہے نمبر چار دھوان غبار گرد ڈسٹ ایسی جگہوں پہ آپ ہرگز نہ جائیں کہ جہاں پر آلودگی زیادہ ہو جہاں پر گندگی زیادہ ہو جہاں پر غبار زیادہ ہو گرد ہو تو جب آپ سانس لیتے ہیں اور آپ کے سانس کے ذریعے سے جب وہ سانس کی نالیوں سے ہوتی ہوئی گرد اندر پہنچتی ہے تو یقیناً آپ کے گلے کو سب سے زیادہ وہ ڈیمج کرتی ہے سانس کے مسائل بھی اسی سے ہوتے ہیں اور گلے کے مسائل تو ظاہر ہے کہ جب سانس کا مسئلہ ہوا تو گلہ تو دیفینٹلی آپ کا متاثر ہونے والا ہے الامان اللہ خریم ہم سب کو محفوظ فرمائے اگر مجبوراً مثال لاہور ہے یا فیصل آباد یا کراچی کے رہنے والے یا ایسی گنجان آبادی والے جو علاقے ہیں ان میں جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں ان کے لئے پر یہ ہے کہ وہ احتیاط لازمی کریں ماسک پراپر استعمال کریں یا رمال اپنے ناکیوں پر رکھیں اور جتنی حد تک آپ بچ سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ گرد سے بچیں آلودگی سے بچیں سموک سے بچیں تو یہ بچنا بھی آپ کے لئے لازم ہے نمبر پانچ گلہ پھاڑ کے بولنا یا مسلسل اونچہ بولنا اس سے بھی پریز کریں کیونکہ جب آپ زور لگا کر اور گلے کو پھاڑ کے جب آپ بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اور اونچی آواز سے کسی کو کسی کو دور سے آواز دیتے ہیں یا پھر زیادہ اونچہ بولنا آپ کی عادت میں شامل ہے تو اس کو بھی آپ کو ترق کرنا ہوگا آپ کو اپنی آواز کی حفاظت کے لئے اپنے گلے کی حفاظت کے لئے آپ کو آئندہ سے دھیمی انداز میں بولنا ہے آرام سے بات کریں تحمل کے ساتھ بات کریں تو اگر بات کی جائے علاج کی تو سیدھی بات ہے کہ یہ تو کوئی گلے کا ڈاکٹر یا کوئی حکمت کا جاننے والا جو حکیم ہے وہ زیادہ اچھی رائے آپ کو دے سکتا ہے لیکن میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتا دوں جو میں نے مشاہدہ کیا ہے جو میرا تجربہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آگے آپ اس کو قبول کریں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہو اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور علاج ہو تو وہ بھی آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا لیکن آج میں دو علاج بلکل سادے سادے علاج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے اول نمبر پر میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ جو انگریزی میڈیسنز ہوتی ہیں ان سے آپ کوشش کریں حد تلوسہ بچیں گلہ جو ہوتا ہے انتہائی سنسٹیو ہوتا ہے اس کی جو وینز ہوتی ہیں گلے کے اندر واری جو وینز ہوتی ہیں بہت سنسٹیو ہوتی ہیں اور اگر آپ سخت دوائی کے استعمال کرتے ہیں اور ہیوی میڈیسن ہیوی ڈوز لیتے ہیں وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں تو اس لئے آپ زیادہ سے زیادہ دیسی اس کا علاج کریں اب وہ علاج کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ کریں کہ آپ شہد لیں اور چھوٹی جو شہد کی مکھی ہوتی ہے اس کا آپ کو شہد مل جائے نمبر ون شہد لے لیں اس کے ساتھ کالی مرچ تھوڑی سی رہ لیں اس کو پیس لیں مکمل طور پر جب پیس لیں اس کا پاودر بنا لیں تو ایک چمچ جو ہے وہ شہد کا ہو اس کو ذرا احتیاط سے آپ نے سمجھ لینا ہے ایک چمچ شہد کا اور اس میں چھوٹکی بھر وہ کالی مرچ جو ہے جس کو بلیک پیپر بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے ایسے چھوٹکی بھر جو ہے نا ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے استعمال کرنا ہے جب صبح صبح آپ اٹھتے ہیں اس وقت آپ استعمال کریں اور زیادہ جو اس کی افادیت ہے بیس سے اکیس دن آپ یہ روٹین بنا کر رکھیں کہ آپ ہر روز ایک چمچ شہد کی اور اس میں تھوڑا سی کالی مرچ جو ہے وہ تھوڑی سی اوپر ڈال کے آپ اس کو استعمال کریں اور پھر سو جائیں انشاءاللہ شہد ویسی شفا ہے اور پھر کالی مرچ یہ کام کرتی ہے کہ گلے کے اوپر جو چکنائی جمعی ہوئی ہوتی ہے وہ کالی مرچ جو ہے وہ اس کو بلکل صاف کر دیتی ہے اور آپ کا گلہ جو ہے صبح تک آپ بلکل وی اے پی گلہ آپ کا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ ایک اترانداز میں تلاوت کر سکتے ہیں اچھا دوسرے نمبر پر ایک اور علاج بھی ہے وہ بھی انتہائی سمپل ہے اور وہ علاج یہ ہے کہ صبح صبح نہار مو آپ کم از کم ایک گلاس پانی نارمل سائز کا جو گلاس ہوتا ہے اس کو گرم کریں جتنی ہیٹ کافی اور چائے کی ہوتی ہے کم از کم آپ اتنا گرم کریں اور اس کے اندر آپ دو چمچ توت سیا آج کل جو مارکیٹ میں توت سیا ملٹھی والا بھی ملتا ہے تو اگر ملٹھی کے بغیر بھی ہو تو توت سیا اچھی کمپنی کا لیں اور اس کے دو چمچ جو ہے وہ گرم پانی کے اندر آپ ڈال دیں اور اس کو اچھے طرح مکس کر کے اس کو آپ نہ بڑے آرام آرام سے چسکیاں لے لے کہ آرام آرام سے آپ پیئیں تو وہ بھی آپ کے گلے کو بلکل صاف کر دے گا تو یہ دو آسان سے علاج تھے باقی اس کے علاج بہت زیادہ ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ جو میں نے بتایا ہے علاج انہی پر ہی آپ کے انسار ہو اور بھی بہت سارے علاج ہیں لیکن جو میری فہم کے مطابق جو آسان طریق ان اس کے علاج تھے وہ میں نے آپ کے سامنے ارش کر دیئے تو یہ دو علاج ہیں جن کو آپ جاری رکھیں اور باقی جو پریز بتایا گیا وہ پریز بھی آپ کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں گلے کی پریکٹس کیسے کرنی ہے مشک جس کو کہتے ہیں یا ریاضت کہتے ہیں وہ کیا ہے انشاءاللہ چونکہ وہ ایک طویل اس پر بات ہونی ہے انشاءاللہ اس پر نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے تو تب تک آپ ہمارے اس چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب بھی فرمائیں اور ویڈیو کو بھی شیئر فرمائیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں